السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ٹیک ہب انڈیا میں ہونے والی سب سے مہنگی ترین شادی یہ شادی کسی اور کی نہیں مکیش امبانی کے بیٹے آنند امبانی کی شادی ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے بھی مکیش امبانی نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کری تھی اور اس میں بھی بہت سارا خرچہ کیا تھا لیکن یہ شادی نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہیں آئیے ذرا جانتے ہیں کہ اس دفعہ مکیش امبانی نے کتنا خرچہ کیا اور کیا 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 مکیش امبانی ایسی شخصیت ہیں جو کہ انڈیا ہی نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے زیادہ امیر آدمی ہیں صرف یہی نہیں دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ ٹیلیکوم پیٹرو کیمیکلز اور ریلائنگ جیسے بزنس کے چیئرمن ہیں اس سال مکیش امبانی نے اپنے بیٹے آنند امبانی کی شادی چوبیس جولائے کو تیہ کری ہے جس کا آغاز یکم مارس سے ہی ہو چکا ہے مکیش امبانی کا یہ بیٹا آنند امبانی ریلائنس کے بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہے آنند امبانی کی شادی رادکہ مرچنڈ سے ہونے جا رہی ہے جو کہ ورین اے مرچنڈ کی بیٹی ہے اور ورین اے مرچنڈ خود بھی ایک بہت بڑے بزنس مین ہے اس شادی میں کئی طرح کی رسمیں ادا کی جائیں گی جن میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ مکیش امبانی کی بیوی نیتا امبانی مکیش امبانی اور رادکہ مرچنڈ گجرات کے علاقوں کے لوگوں کو تین روز تک کھانا کھلائیں گے اس سے پہلے شادی میں بھی مکیش امبانی اور نیتا امبانی نے تقریباً 5100 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا تاکہ شادی کے جوڑوں کو لوگوں کا پیار اور دعائیں مل سکیں اس شادی میں مکیش امبانی نے دنیا کے مشہور ترین لوگ جیسے فیس بک اور مایکروسوف کے مالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے سیاسی رہنما سنگر اور ایکٹر کو دعوت دی ہے اس شادی میں دنیا کی مشہور ترین سنگر ریحانہ کو بھی بلایا ہے اور تقریباً انڈین 80 کروڑ روپے پرفارم کرنے کے ادا کیے ہیں صرف یہی نہیں ڈزنی کے اونر باپ آئگر کو بھی دعوت دی گئی ہے جنہوں نے ریلائنس کے ساتھ مہایدہ کیا ہے جو کہ انڈیا میں انٹرٹیمنٹ کا کام کریں گے اس چادی میں صرف یہی ایک ڈیل نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیلیں ہوئی ہیں جس سے انڈیا کی اکنومی کو کافی فائدہ پہنچے گا اس تقریب میں غیر ملکی شخصیت کے لیے چارٹر تیارے بک کروائے گئے تھے جو کہ تمام مہمانوں کو لے کر آنے جانے کا کام کر رہے تھے اس تقریب میں مختلف قسم کی تھیم بھی رکھی گئی تھی اور ہر دن الگ الگ تھیم ہوں گی جن میں سے ایک جنگل تھیم ہے جو کہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آنن دمبادی نے ریسکیو سینٹر جانوروں کے لیے بنایا ہے اس کو سپورٹ کیا جا سکے یہ شادی کی تقریب جام نگر میں ہو رہی ہے اور جو لوگ چارٹر تیارے سے اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً بارہ تو ہے اور ان کے لیے تقریباً پانچ سو ڈشز تیار کی گئی تھی جو کہ تقریباً سو شیفز نے بنائی تھی اس تقریب میں جس کو پری ویڈنگ سیلیبریشن کا نام دیا گیا تھا اس پر مکیش امبانی نے تقریباً تین ہزار تین سو کروڑ لگائے ہیں اتنی بڑی تقریب جس میں اتنا خرچہ ہوا ہے اور اتنے مہمانے خصوصی آئے ہیں اور اتنے سارے کھانے رکھے گئے ان کا انتظام کرنا نیایت ہی مشکل کام تھا لیکن مکیش امبانی اور ان کی پوری ٹیم نے اس کا بہت اچھے سے انتظام کیا ہے شادی کے مزید پنشند ابھی بھی باقی ہیں اور شادی ابھی بھی جاری ہے ان سب چیزوں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شادی بھی اس سال ریکارڈ توڑنے والی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت